ناظرین اکرام اسلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کی دعاوں سے بلکو خیریت سے ہوں ناظرین ابھی میں اپنے بڑے بھائی کے گھر سے لالازار سٹیٹ سٹیٹ نمبر فائیو سے اپنے گھر کے لیے میں جا رہا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں سے میرا گھر جو ہے وہ اڈیالا روڈ پر ہے گرین ویلس میں میں نے جانا ہے تو آپ کو میں بتاتا جاؤں گا کہ میں کہاں کہاں سے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو معلومات حاصل ہو سکیں اگر آپ لالازار سٹیٹ فائیو سے لالازار جانا ہے یا اڈیالا روڈ پر جانا ہے یا خوجہ کا اپریشن جانا ہے تو وہ کون سا کون سی وہ جگہ ہوگی جہاں سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو کیونکہ میں یہ ایک سیریز تھوڑی بہت میں نے یہ شروع کی ہوئی ہے آپ کو پتا ہوگا کہ میں مختلف جگہ سے جا کے اور آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں کسی جگہ جانا ہے تو وہ کون سی روڈ جائے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں یہ ٹوورس جا رہا ہوں لالازار سٹیٹ سے لالازار اولڈ اور یہ جو علاقہ ہے جہاں سے میں ابھی گزر رہا ہوں یہ ایوییشن بیس ہے اور یہ اس کا علاقہ ہے یہاں سے گزرتے ہوئے انشاءاللہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس کے بعد کہاں جاؤں گا لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں لالازار سٹیٹ فائف سے اڈیالا کی طرف جا رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو آپ کو بلند دیوار آپ کو لیف سائٹ پر نظر آ رہی ہے یہ ایوییشن بیس ہے ہمارا بہت ہی موتروں میں دارا اس وقت بھی ہم لوگ لالازار سٹیٹ سے جا رہے ہیں اسی روڈ پر ہیں ہم اور اسی روڈ کے اوپر باکر کالونی بھی ہے وہ بھی بہت مشہور ہے باکر کالونی اب یہاں سے ہم رائٹ لالازار کی طرف ٹرن کریں گے پورٹ لالازار کی طرف یہ پول ہے جو کہ لالازار سٹیٹ کو اور لالازار پورٹ لالازار کو یہ جوڑتا ہے اور اب ہم لوگ پورٹ لالازار کی طرف جا رہے ہیں جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو اس ساری روڈ کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا جائے گا یہ جو بزار جو آ رہا ہے یہ ہے اور لالازار کا شیر زمان کالونی یعنی یہاں پر شیر زمان کالونی ہے لالازار کی بہت پرانی تقریباً آپ سو ملنے کے چاریس پچاس سار پرانی شیر زمان کالونی ہے بہت پاپلر ہے یہاں پر اور یہ اس کا بازار ہے جہاں سے ہم گزر رہے ہیں یہاں پر ٹرافک بہت زیادہ ہے یہ شیر زمان کالونی اور یہ اس کا بازار ہے شیر زمان کالونی سے پہلے اور اب ہم سیدھا جو ہے تلسہ چوک کی طرف جا رہے ہیں لالازار تلسہ چوک یہ جو ساری روڈ ہے یہ لالازار تلسہ چوک کی طرف جا رہی ہے یہ کچھ آپ کو مارکٹس بھی نظر آ رہی ہیں اور یہ دیکھیں لالازار میں بھی آپ کو ہر قسم کی شاپس جو ہیں وہ آپ کو اویلیبل ہوں گی کوئی بھی چیز اگر آپ یہاں سے خریدنا چاہیں تو آپ آسانی سے وہ چیز جو ہے وہ پرچیس کر سکتے ہیں میرا لازازار پورڈ لالازار تلسہ چوک سے میرا بہت ہی گہرا تعلق ہے میں پہلے ادھر ہی رہتا تھا اب میں شفٹ ہو گیا ہوں اڈیالا روڈ گرین ویلاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی حد تک کنجسٹڈ ہو چکا ہے رش بہت زیادہ ہے عبادی بہت زیادہ ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ میں جب وہاں سے چلا ہوں اپنے بھائی کے گھر سے تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سا رش آپ کو راستے میں مل رہا ہے یہ جو ہے یہ تلسہ چوک ہے جہاں پر ابھی میں آیا ہوں اور رائٹ شیٹ پر آپ کو پی ایسو کا پیٹرول پمپ آپ کو نظر آئے گا اور اب میں رائٹ شیٹ پر اڈیالا کے لیے میں نے ٹرن کیا ہے جس روڈ پر ابھی میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں یہ روڈ جو ہے یہ ابھی آگے جا کے خواجہ کارپریشن کو ٹچ کرے گی اور وہ لوگ جو یہاں پر رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ خواجہ کارپریشن سے اڈیالا روڈ کا آغاز ہو جاتا ہے اور یہ جو روڈ ہے یہ لنک روڈ ہے جو کہ تلسہ روڈ سے خواجہ کارپریشن کو ملاتی ہے یہ لنک روڈ ہے اور لیفٹ سائیڈ پر سینڈ میریز اکیڈمی ہے لالہ دار کی سینڈ میریز اکیڈمی بہت پرانا یہ سکول ہے کالج ہے اور بہت سے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں سے پاروگل تحصیل ہو کر پاکستان کی انہوں نے بہت خدمت کی ہے اور اب بھی یہاں پر وہ سٹڈی کرتے ہیں سٹوڈنٹس اور آگے وہ پاکستان کی خدمت کرتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ایک چھوٹی سی پولی آپ کو نظر آ رہی ہے جو کہ ہم کراس کریں گے یہاں بس صرف ایک گاڑی جو ہے وہ جا سکتی ہے دو گاڑییں نہیں جا سکتی ہیں اب ہم نے یہ پولی کراس کر لی ہے جی ناظرین اکرام اب ہم لوگ خوجہ کا اپنیشن کی طرف جا رہے ہیں اور جو یہ میرے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو لائٹس نظر آ رہی ہیں یہ مارکی ہے شادی حال ہے بہت خصورت شادی حال ہے یہ جی ہم لوگ خوجہ کا اپنیشن صرف رائٹ سائیڈ کی طرف اڈیالہ روڈ کی طرف مڑ جائیں گے ہم خوجہ کا اپنیشن پہنچ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر رش بہت زیادہ ہے اور یہ علاقہ جو ہے وہ کافی اب ٹرافک کی وجہ سے اور رش کی وجہ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں پر گاڑیوں کا گزرنا کیونکہ انہوں نے اشارہ بند کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو مینیل چلاتے ہیں اور جب مینیل چلاتے ہیں تو پھر ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں پہلے نکلوں جس کی وجہ سے ٹرافک جو ہے وہ اکثر آپ دیکھیں بلاغ جاتی ہے آپ دیکھیں یہ ٹریکٹر بیٹ میں سے دیکھیں نکلا ہے اب یہ مین اڈیالہ روڈ پر آیا ہے یہ ہے جی ہماری مین اڈیالہ روڈ یہاں پر آپ کو بہت تری برینڈس نظر آئیں گے جس کا نام لینا میں ضروری نہیں سمجھتا اس لیے کہ مجھے ان برینڈس نے کوئی آئر نہیں کیا کہ میں ان کے لئے میں اشتہار بنوں بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں پر مصرف جو ہیں اڈیالہ روڈ پر برینڈس ہیں یہ جی ہماری اڈیالہ روڈ بہت ہی خوبصورت اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر قسم کی جیسے مارکٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لالہ دار میں لیکن یہاں پر جو آپ کو چیزیں ملتی ہیں جو یہاں پر کی جو مارکٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور بہت لمبا بزار ہے یہ اڈیالہ روڈ کا سب سے لمبا بزار ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم لگ مین بزار سے گزر رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف روشنی روشنی نظر آ رہی ہیں خوبصورت بزار ہے یہ لیکن بس صرف افسوس ہی ہوتا ہے کہ یہاں کہ جو ٹریفک ہے اس کا جو نظام ہے وہ بہت ہی یعنی ظاہر ہے ہمارے اوپر ہے اس کو ہم نے اس نظام کو ہم نے ترتیب دینا ہے لیکن ہم ترتیب نہیں دیتے اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی لائن پر نہ چلیں اب دیکھیں یہ ریڈی ہیں وغیرہ سب آپ کو نظر آ رہی ہیں آدھے روڈ پر ریڈی ہیں گاڑییں کھڑی ہیں تجابزات ہیں بہت زیادہ اور اس کے لئے ضروری ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کیا جائے اب یہ رائٹ سائٹ پہ ہے یہ دھاما موڑا ہے بہت ہی مشہور یہ دھاما موڑا ہے بالکل رائٹ سائٹ پہ جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں مٹسیکل اندر جا رہے ہیں یہ جویلس کی دکانیں ہیں جی سیڈوں پہ اڈیالا روڈ پہ جو سب سے بڑی چیز ہے کہ یہاں پر پھولوں کی سبزیوں کی بہت دکانیں ہیں اس کے علاوہ سینیٹری کی بہت دکانیں ہیں یہاں پر اور کسی بھی قسم کا سامان اپنے گھر کے لئے یا کسی کے لئے بھی آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بہت بڑا بزار ہے اڈیالا روڈ کا ناظرین اکرام ابھی میں نے گشن عباد کو کراس کیا ہے اور اس کے بعد جو دوسرا جو جگہ جو دوسری جگہ آئے گی وہ آئے گی سمرزار کالونی اور اس کے بعد پھر گرین ویلاز سنوبر سٹی جہاں میں رہتا ہوں وہاں پر ہم پہنچیں گے انشاءاللہ مصل میں اکثر لوگ جو ہیں وہ یہ ہر قسم کے کنٹیکٹ کو کنٹیکٹ ہونا چاہیے لیکن کنٹینٹ جو ہے وہ میں بناتا بھی ہوں اور جاتا بھی ہوں لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اب جیسے میں نے یہ کسیریز شروع کی ہے سفر کے حوالے سے جو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ لوگ پسند کرتے ہیں اور کئی لوگوں نے کہا ہے جی کہ ہمیں اڈیالا کی روڈز کے مصرف راستے وہ ہمیں دکھایا کریں اور یہ ہمارے لئے اچھا ہے کہ ہمیں پتہ لگے کہ اگر ہم نے اڈیالا جانا ہے یا اڈیالا سے کہیں سی دوسرے شہر میں جانا ہے تو وہ کونسا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے وہ کونسا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے تو اس وجہ سے میں یہ کنٹیکٹ بناتا ہوں کیونکہ جب بھی میں نکلتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے لیے سفری ولاق بناوں تاکہ آپ بھی میرے ساتھ سفر کر سکیں تو یہی وجہ ہے کہ میں نے آج بھی آپ کے لیے یہی سفر منتخب کیا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ میرا ولاق جو ہے وہ ضرور پسند آئے گا کہیں کمی بیشی انسان کو ہو جاتی ہے تو اس کے لیے میں آپ سے معذر چاہوں گا لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ روڈ کا جو سنس ہے اس کو میں پوری طرح آپ کے سامنے پیش کر سکوں بہت کتر ٹرافک کی وجہ سے آپ کو کافی مشکلات پیش آتی ہیں لیکن اس پہ بھی ظاہر ہے آپ کو جیسے بتایا ہے کہ ہمارے ہاں روڈ سنس ویسی نہیں ہے جیسے کہ آپ کو دوسرے آپ کو ترقی آفتاب والک میں ملتی ہیں لیکن بہرحال پھر بھی ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارا پیارا ملک ہے ہمارا پیارا وطن ہے ہم نے یہی پر جینا ہے یہی پر مرنا ہے تو ہم کوشش یہی کرتے رہیں گے اور لوگوں کو سبق بھی یہی دیتے رہیں گے کہ اپنے ملک کو صاف ستھرہ رکھیں اپنے ملک سے پیار کریں اور کوشش کریں کہ اس ملک کے رہنے والوں کو ہم بنیادی جو ان کی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے محنت کریں اور یہی وجہ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ایکسپلور کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ویلا بھی بہت اچھا لگا ہوگا ایک سفر کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ لادادار سٹیٹ سے اگر آپ نے گرین ویلا سنوبر سٹی جانا ہے تو اس کا کیا راستہ ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ سفر پسند آیا ہوگا اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اپنے دوستوں تک اس سفر کو بجھائیں اور جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں اس قسم کی ویڈیوز کو دیکھنے ان کو اس کو شیئر کروائیں ان کو بیجیں اب میں تقریباً نزدیک پہنچ رہا ہوں گرین ویلا سنوبر سٹی سوسائٹی یہ ایک اچھی اور نئی سوسائٹی ہے ذرا دور ہے تھوڑی سی یہ شیئر سے لیکن پرسکون ماحول ہے پرسکون لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں یہاں پر زیادہ تو مجھے حبید ہے کہ آپ کو میرا یہ ویلاگ بھی پسند آئے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے گھر کے نزدیک جو ہے وہ پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ ناظرین اکرام آپ کو میرا آج کا یہ ویلاگ کیسا لگا امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور میری یہ درخواست ہوگی آپ لوگوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس دیں تاکہ اس طرح کی میں اور بھی آپ کو ویڈیوز سینڈ کرتا رہوں اور اس طرح کی انفرمیشن میں آپ کو دیتا رہوں آپ کا بہت بہت شکریہ بیگ رہے بیگ رہے شکریہ بیگ رہا بیگ رہے بیگ رہا موسیقی